بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت القرصی اور چار قل شریف آسان انداز میں پڑھنا سیکھیں گے اور اس میں عام طور پر جو ہمارے دوست احباب الفاظ کی تلفزات کی غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطیاں بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ آپ آیت القرصی اور چار قل شریف بہترین انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں گے آیت القرصی اور چار قل شریف کے بے شمار فوائد ہیں پہلے آیت القرصی کے چند فوائد آپ کو بتاتے ہیں پھر آیت القرصی پڑھنا سیکھیں گے اس کے بعد چار قل شریف کے فوائد آپ کو بتائیں گے پھر چار قل شریف پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی بلندی ہے اور قرآن مجید کی بلندی سورة الباقارہ ہے اور سورة الباقارہ میں آیت القرصی یہ تمام آیتوں کی سردار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمائی اور جب یہ آیت القرصی یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے پروٹوکول کے لیے ستر ہزار فرشتے ساتھ میں نازل ہوئے اور یہ اسم آزم ہے فرمایا اس کو پڑھ کر مانگی جانے والی جو بھی دعا ہے اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں فرماتا تو دعاؤں سے پہلے آیت القرصی پڑھنے کا احتمام ضرور کریں اسی طرح کتب احادیث کے اندر اس کی فضیلت و فوائد کے حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ لے فرمایا وہ پڑھنے والا اس کے پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے آس پاس کے دوسرے لوگ شیطان اور چوری سے محفوظ رہیں گے اور فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے یعنی وہ شخص جیسے ہی اس دنیا سے جائے گا سیدھا جنت میں داخل ہوگا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر شکایت کی کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی برکت نہیں ہے ہمارے کھانے پینے کے اندر کوئی برکت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر آیت القرصی پڑھا کرو اس سے تمہارے کھانے کے اندر برکت ہوگی تو آیت القرصی کا بھی احتمام کرنا چاہیے اسی طرح گھر سے نکلتے وقت آیت القرصی پڑھنے سے فرشتوں کی جماعت حفاظت کرے گی یعنی جب بھی گھر سے نکلیں تو آیت القرصی پڑھ کر نکلیں اس سے فرشتوں کی حفاظت میں آ جائیں گے آپ اور اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت جو شخص آیت القرصی پڑھے تو اللہ پاک محتاجی سے محفوظ رکھیں گے یعنی وہ شخ کسی کا محتاج نہیں ہوگا رزق کے اندر برکت ہو جائے گی اور فرمایا کہ وضو کے بعد جو پڑھے گا تو کئی سو درجے بلند ہو جائیں گے رات کو سوتے وقت پڑھے گا تو ایک فرشتہ ساری رات اس بندے کی حفاظت کرے گا اور اسی طرح یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جس سے جادو جنات ان تمام چیزوں سے نظرِ بد سے حفاظت ہوتی ہے یعنی پرانے سے پرانا جادو ہے تو فرمایا وہ سات دن تین سو تیرہ بار آیت القرصی پڑھ لے یقین جانئے جتنا پرانا جادو ہوگا جتنا سخت جادو ہوگا وہ اس سے محفوظ ہو جائے گا تو یہ نظرِ بد کی حفاظت کے لیے بھی اس کو آپ ضرور پڑھیں اپنی اولاد کو سکھائیں اپنے بچوں کو سکھائیں رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ شیطان سے بھی محفوظ رہیں گے اور اسی طرح آپ کے گھر کے اندر چور بھی داخل نہیں ہو سکیں گے یعنی آپ کے مال و جان کی بھی حفاظت کی جائے گی تو دوستو آیت القرصی پڑھنے کا ضرور احتمام کیا کریں اب آیت القرصی کو سیکھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اس لفظ کو بعض لوگ الحی القیوم پڑھتے ہیں الحیل نہیں پڑھنا الحیل اس طرح پڑھنا ہے حا کو صاف کر کے ادا کرنا ہے حا کو حا ہی پڑھنا ہے ہا نہیں پڑھنا کافی سارے لوگ یہاں پر ہا پڑھ جاتے ہیں اس طرح الحی القیوم تو یہاں پر خیال کرنا چاہیے الحی القیوم نہیں پڑھنا ایسے پڑھنے سے اس کا ترجمہ غلط ہو جائے گا الحی القیوم اس طرح پڑھنا ہے الحی القیوم الحی القیوم لا تأخذه لا تأخذه سینا تن و لا نوم سینا تن و لا نوم سینا تن و لا نوم اب اس لفظ کو کافی لوگ سینا تن و لا نوم پڑھتے ہیں سینا تن و لا نوم کو سینا تن و لا نوم نہیں پڑھنا کافی سارے لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں تو اس غلطی سے بھی بچنا چاہیے سینا تن و لا نوم اس طرح پڑھنا ہے سینا تن و لا نوم لا تأخذه سینا تن و لا نوم لا تأخذه سینا تن و لا نوم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَمَا فِي الْأَرْضُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ من ذا الَّذِي من ذا الَّذِي يشفع عِندهُ اب اس لفظ کو بھی بادلو يشفع عِندهُ اس طرح پڑھنے ہیں يشفع عِندهُ إِلَّا بِإِذْنِه إِلَّا بِإِذْنِه من ذا الَّذِي يشفع عِندهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ من ذا الَّذِي يشفع عِندهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ يَعْلَمُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وسِيعَ وسِيعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ والأرض وسِيعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ والأرض وسيعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَلَا يَؤُدُهُ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا 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 وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یہ آیت القرصی ہے اس کو ہم نے ابھی لفظ بلفظ پڑھا ہے اب آیت القرصی کو ایک بار مکمل پڑھ لیتی ہیں آپ بھی توجہ کے ساتھ سن لیجئے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے اگر کوئی غلطی باقی ہے آپ کی آیت القرصی میں تو وہ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر چار قل شریف پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ مَن ذا الَّذِي يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ اب چار قل شریف پڑھنا سیکھتے ہیں پہلے چار قل شریف کی فضیلت آپ کو بتاتے ہیں پھر چار قل شریف پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک کی آخری سورتوں میں سے چار سورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں سورة الكافرون سورة الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس ان چار سورتوں کو چار قل شریف کہا جاتا ہے یہ چار قل حفاظتی سورتوں کے نام سے جانے جاتے ہیں جن کی سفارش ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی جو بندہ ان چار سورتوں کو روزانہ پڑھے وہ کال جادو نظر بد شیطان کے وسوسوں اور شرک سے محفوظ رہے گا اگر آپ بھی کال جادو نظر بد شیطان کے وسوسوں اور شرک سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ان چار سورتوں کو روزانہ پڑھنے کا احتمام کیا کریں چار قل میں سے پہلی سورت سورة الكافرون کو پڑھنا سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون قل یا ایہا الكافرون قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد 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 ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ولا انا عابد ما انا عابد لكم دینكم ولي دین لكم دینكم ولي دین لیکن دینکم ولی دین یہ صورت الكافرون ہے اب چار قل میں سے دوسری صورت صورت الاخلاص سیکھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ آحد قل هو اللہ آحد قل هو اللہ آحد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً آحد ولم يکل لہو کفواً آحد یہ صورت الاخلاص ہے اب چار قل میں سے تیسری صورت صورت الفلق پڑھنا سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقاد ومن شر نفاثات في العقاد ومن شر نفاثات في العقاد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد یہ سورة الفلق ہے اب چار قل میں سے آخری سورة سورة الناس سیکھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملیک الناس ملیک الناس ملیک الناس 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 من شر من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس یہ تھے چار قل شریف امید کرتا ہوں کہ اب آپ آیت القرصی اور چار قل شریف اچھے انداز میں پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے اگر ابھی بھی یہ آپ کو صحیح سے یاد نہیں ہوئے ہیں اچھی طرح پڑھنے نہیں آ رہی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ کافی بہتر پڑھنا سیکھ جائیں گے آپ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اگر کوئی مسلمان آپ کے شیئر کرنے سے اس ویڈیو سے کچھ سیکھ جائے گا تو آپ کی لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لئے بھی جزاکاللہ موسیقا